کچھ کنڈیسنس لگائی گئی کہ یدی وہ کنڈیسنس فلپل کریں گے تب ہی سیٹ آف اور کیری فاروڈ ملے گا اور اگر وہ کنڈیسنس کبھی بھی وائلیٹ کی تو جو سیٹ آف اور کیری فاروڈ کیا ہوا جو لاؤس ہے وہ پاپس ٹیکس ایویل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ کنڈیسنس کیا کیا تھی ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کنڈیسنس کو ٹھیک ہے ان کنڈیسنس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کنڈیسنس ہے پہلی جو کنڈیسنس ہے کی جو اسیٹس ہیں ان کی ٹوئیئرز جو اسیٹس ہیں اس کی املگا میٹنگ کمپنی کی اس کی ٹوئیئرز بفور املگا میٹنگ کمپنی کی اس کی ٹوئیئرز بفور املگا میٹنگ کمپنی کی سیونٹی فائل پرسنٹ اسیٹس مینٹین رکھنی ہوں گی ان کی اسیٹس کی کم سے کم سیونٹی فائل پرسنٹ مینٹین رکھنی پڑیں گی کب تک؟ فائلیئرز تک فائلیئرز تک وہ اسیٹس کو سیونٹی فائل پرسنٹ نائٹ کرنی پڑیں گی یعنی انہ سیٹس کو سوڑ نہیں کر سکتے املگا میسن سے پہلے جو کمپنی بیجنس کر رہی ہو وہ بیجنس کم سے کم 3 years اول ہونا چاہیے کم سے کم 3 سال فرانہ یہ بیجنس ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ اس بیجنس کی جتنی کی کیپیسٹی ہو اس کیپیسٹی کا کم سے کم فکٹی پرسنٹ ایچیو کرے گا 4th year تک اور اس کو مینٹین رکھے گا 50 years 50 years میں اس کو مینٹین رکھے گا ٹھیک ہے یہ ساری کنڈیشنز ہو نہیں ہیں باقی جو کنڈیشنز تھی 75% شیر ہولڈرز اس 75% شیر ہولڈرز واری کنڈیشنز اور لیڈی تھی تو اس کنڈیشنز کو بعد میں تو بائلیشن ہو نہیں سکتا ان کنڈیشنز کو مینٹین رکھنا پڑے گا ایدی جس سال بھی ان کا بائلیشن ہوا جن بائلیشن کی کیس کے اندر ٹھیک ہے ان کے بائلیشن کی کیس کے اندر آپ کو جتنا سیٹ آف ایل آؤٹ ہوا ہے وہ باپس ٹیکسی بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہم کو دھان میں رکھنا ہے اب ہم سر یہ تو بتائیے یہ جو آپ نے بتایا بک بیلیو کا 75% تو یہ کیسے ہم لیں گے تو بیٹے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ڈیپریسیٹر بیلیو نہیں بک بیلیو لیتے ہیں سپوز ٹوئیئرز بیپور کمپنی کی چار ایسٹ تھی اے بی سی ڈی ان کی بیلیو تھی پچیس لاکھ پچیس سی آر پچیس سی آر پچیس سی آر پچیس سی آر پچیسیٹر بیو پچیسی آر پچیسی تیسی آر پچیس سی آر پہ searches تھی ان germ Ichan پچیسی آر پچیسیے پچیسی آر پچیسی آر قمب ہو یہ 60 cr ہے لیکن جو 75% رکھنی ہوگی تو بوک ویلیو 75% کو ہوگی یعنی دو سال پہلے کی جو بوک ویلیو ہے اس سے ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنی ایسیٹس مینٹین کرنے گی تو یہ ہم نے سمجھا امالیوہ مشاہ ہے امیٹس ایمپیٹس اونٹ ایکسیسن اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں 72AA سیکشن 72AA یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے not be distending anything contained in 72AA ٹھیک ہے ایک بینکنگ کمپنی میں مرج میں عمل کامیٹ ان ادھر بینکنگ کمپنی یا پھر یہ چھوٹا جو کوپریٹیو بینک ہے یہ مرج ہوتا ہے بگ کوپریٹیو بینک میں چھوٹا کوپریٹیو بینک بگ کوپریٹیو بینک میں مرج ہوتا ہے جب یہ مرج ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آنکھ مول لینی ہے اس کو سمجھ لینا ہے کمپنی اور اس کو بھی سمجھ لینا ہے کمپنی یعنی اس کو عمل کامیٹنگ گرپنی اور اس کو عمل کامیٹیڈ کمپنی سمجھ کے جتنے پروبیجنز ہم نے کمپنی کی کیس میں بتایا تھے سیم پروبیجنز یوں کی تیوان آپ لاغو کر دینا there is a similar repetition in 72 AAA تو ہمیں دوبارہ اس کو بتا کے آپ کو کنفیوج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو کیونکہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں similar پروبیجنز لگانے ہیں کہ اول ہمیں جہاں کمپنی لکھتے تھے وہاں کوپریٹیو بینک بینکنگ کمپنی لکھیں گے وہاں کی سارے پروبیجنز اور similar اوکے تو یہ ہم نے تھوڑے تھوڑا سمجھا کچھ specific poems اور کچھ امرگامریسن کے بارے میں پھر next lecture میں ہم کچھ بہت ہی important concept لے کے آئیں گے جو بھی کوئی رہ گئے ہوں کسی بھی chapters کے باقی دو ہمارا course کافی کچھ کمپلیٹ ہو گیا کچھ کچھ specific poems تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا thank you thank you very much اس کے سير، کچھ کچھ لے